جنرل زیادہ الحق کے زمانے میں انہوں نے پروڈیوسرز کی ریجسٹریشن جو ہے کوئی پروڈیوسر ریجسٹریشن کے بغیر فن نہیں بنا سکتا تھا جب ان کو پتا چل گیا کہ یہ نیوڈیٹی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی اس زمانے میں تو انہوں نے پھر اپنا پروڈیوسرز کو بلایا ایک طریقے سے کہا کہ شرم کرو یہ ہے تمہاری پرفارمنس جو تم نے کیا ہے فلم جو ہے وہ اس علاقے کے لیے نئی چیز نہیں ہے پارٹیشن نائنٹین فوری سیون سے پہلے بھی فلمیں بن رہی تھیں یہاں پہ لاہور جو ہے ایک بہت بڑا فلم سینٹر تھا یہاں پہ سٹوڈیوز تھے سینماز تھے پروڈیوسرز تھے ڈسٹریبیوٹرز تھے ایکٹرس تھے نور جہان جو ہیں جنہیں ملکہ ترانم کہا جاتا ہے سنگر بھی تھی ایکٹرس بھی تھی انہوں نے بھی لاہور سے ہی اپنا کریئے شروع کیا کل کٹا چلی گئی وہ پھر بومبیں چلی گئیں پھر واپس لاہور آ گئیں لیکن جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ لاہور ایک بڑا اہم سینٹر تھا اور یہ فلم کی پروڈکشن جو ہے اس میں یہ نوردن سرکٹ جو ہے انڈیا کا یعنی کہ بمبئی میں بھی تھا ساؤت میں بھی تھا بنگال میں بھی تھا لیکن یہ نوردن سرکٹ تھا اور یہ بڑا بڑا اپنا بھرپور طریقے سے فلمیں بن رہی تھی خاص طرح پنجابی فلمیں جو ہیں وہ لاہور میں بن رہی تھی اور پھر نائنٹین فوری سیون میں اپنا آزادی ملی ہمیں اور جو ہندو کمیونیٹی کا ٹیلنٹ جو ہے وہ بومبے چلا گیا اور وہ خاصا تھا لاہور میں خاصا تھا پروڈیوسرز ڈریکٹرز ایکٹرز ایڈیٹرز بہت سے ہندو کمیونیٹی سے تعلق رکھتے تھے اور پھر بومبے سے جو مسلم ٹیلنٹ جو ہے جو بہت زیادہ نہیں تھا کمی تھے لوگ وہ پاکستان آ گیا لیکن بہت سے لوگ تھے جو پاکستان نہیں آئے نوشاد نہیں آئے شکید بدعیونی نہیں آئے دلیب کمار نہیں آئے سائل اور جانوی آئے اور پھر واپس چلے گئے چنانچہ یہ مایگریشن ہوئی 47-48 میں اور ہندو ٹیلنٹ جو ہے وہ انڈیا چلا گیا اور مسلم ٹیلنٹ جو ہے کچھ چند نام جو تھے نظیر صاحب تھے سون لتا تھیں ان کی بیگم نور جہان تھیں شاکت رزبی صاحب تھے یہ لوگ جو ہیں خرشی دنور تھے یہ لوگ جو ہیں یہ بومبے سے انڈیا سے یہاں آ گئے اور اس طریقے سے سمجھ لیجئے آپ کے سیکنڈ بگننگ جو ہے فلموں کی وہ یہاں پہ ہوئی اور یہ پرابلی آقاز تھا ہمارا کیا سوچ رہے میں آلی جا سوچ رہا ہوں کہ جب قسمت پہ ہم ہی لکھا ہے تو اسے کیوں نہ آپ نالی جائے گے اور ہماری کوالیٹی جو ہے یہ آپ یقین کیجئے کہ ہماری کوالیٹی جو ہے وہ ففٹیز اور سکسٹیز میں بہت اچھی تھی اور it was at par with ممبئی جو انڈیا میں فلم میں بننی تھی کہانی کی لحاظ سے میوزک کی لحاظ سے یہاں پہ بھرپور ٹیلنٹ تھا ایکٹرز کا میوزک ڈریکٹرز کا خرشید انور تھے یہاں پہ مواسٹر انائت تھے اور رشید اترے تھے ففٹیز میں اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو ہم نے انتظار اور جھومر اور کوئل سکسٹیز میں ہیر رانشاہ پھر سیونٹیز میں نائلہ چنگاری خرشید انور صاحب نے گھنگٹ یہ تمام فلمیں جو ہیں یہ ہمارا 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 بہت قیمتی اساسہ ہیں قولیٹی کب گرنی شروع ہوئی تو میرے خیال میں اس کو جو پہلا سیٹ بیک ملا وہ پائرٹیڈ اور اللیگل اور انسینسرڈ ویڈیو سے تھا ایٹیز میں لیٹ سیونٹیز ارلی ایٹیز میں اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سینما جو ہیں وہ شادی گھر بن گئے شاپنگ سینٹرز بن گئے اور نائنٹین سیمٹی سیونٹ میں ہمارے پاس سات سو سینما تھے یقین کیجئے اس کا سات سو سینما تھے ہمارے پاس سیمٹی سیونٹ میں اور ایک سو گیارہ فلمیں بنی اور آرٹ سٹوڈیوز تھے تین کراچی میں اور پانچ لاہور میں لیکن یہ اللیگل اور انسینسرڈ اور پائرٹیڈ ویڈیو جو ہے اس نے ہمیں پہلی ضرب لگائی جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فلم جو ہے اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے اور لینن جو ہیں ریشن لیڈر جو تھے کومینزم کے دور میں انہوں نے کہا تھا کہ موشن پکچر ہے موشن پکچر ہے جو موشن پکچر ہے جو موشن پکچر ہے جو موشن پکچر ہے جو موشن پکچر ہے اور فلم ایک ایک سپورٹیبل کموڈیٹی بن گئی ہے ٹرکی میں اور اس سے بڑھ کے اپنا ساؤتھ کوریا میں اتنہ سگنفیکنس ہے فلم کا انہوں نے سکولرشپ دے رکھی ہیں ینگسٹرز کو اور وہ فلمیں بناتے ہیں فلم میوزئیمز ہیں سیول میں نہیں بلکہ کوریا کے اور شہروں میں بھی فلم لائبریریز ہیں فلم آرکائیوز ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ فلم جو ہے ایک پیراسائٹ آپ کو پتہ ہی ہے اب سے تین چار سال پہلے اس نے بیسٹ پکچر کا وارڈ لیا آسکر چائنا جو ہے جو کہ ایک وقت تک اسی تک میرے خیال میں نائنٹین ایٹی تک وہ کومینزم کے اس میں تھا کنٹرول میں لیکن بعد میں وہاں پہ آزاد ہوا تو بہت اچھی فلمیں بننے شروع ہوئیں اور دنیا میں سب سے زیادہ فلمیں اور سب سے زیادہ سینما جو ہیں وہ چائنا میں ہیں تو فلم ایک بہت اہم ذریعہ ہے امپیکٹ کا اور یہ پھر بعد میں فورٹیز میں ہٹلر جو ہے اس کا بقاعدہ پروپیگنڈا منسٹر تھا اور اس نے پروپیگیٹ کیا اپنا جو تھا اس کا گول اور وہ بڑا کامیاب رہا ہے اس میں بلکہ یہ ایک فلم ہسٹری کی ایک اہم نقطہ ہے کہ پہلے ریشیا نے یعنیو ٹھوڈیز میں ٹونٹیز میں اور ٹھوڈیز میں اور پھر بعد میں فورٹیز میں ہٹلر نے فلم کو کس طریقے سے استعمال کیا اٹلی بھی شامل ہے اس میں بائد اوے مسولینی جو ہے ان کے بیٹے جو ہیں وہ اسٹوڈیوز کے انچارج تھے روم میں اور انہوں نے بھی فلم کو بہت تھی مضبوط طریقے سے استعمال کیا دیکھئے جناب یہ فلم سنسر جو ہے وہ یہاں پہ تقریب شروع سے ہی رہا ہے سب کانٹینٹ میں برٹش راج جو تھا جب یعنیو فلمیں بننی شروع ہوئیں انیس سو تیرہ میں پہلی فلم بنیں اور انیس سو تیس میں اکتیس میں عالم آرہ پہلی ساؤنڈ فلم بنیں تو یہ اس کے ساتھ ساتھ نیچرلی برٹش راج میں آپ برٹش کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے تھے اور پھر اس کے بعد پاکستان بنا رائٹ فم دو وری بگننگ جب ہمیں آزادی ملی تو اس کے بعد سینسر بورڈ بن گیا اور تو یہاں بھی سینسر جو ہے وہ کانٹرول کافی کانٹرول رکھا اس نے کانٹرول ہے اس کا دیکھئے سینسر بورڈ کا ایک کوڈ ہے کوڈ آف ایتکس ہے وہ آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی پاکستان کے دوست مو مالک جو ہیں ان کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی ایسا میٹریل نہیں دکھایا جائے گا جس کے آپ موریلیٹی جو ہے اس میں وہ کلیش آ جائے فلم کو جب آپ پریلیس کرتے ہیں سینسر بورڈ میں بھیجوائی جاتی ہے اور سینسر بورڈ کی فیس دیتے ہیں سینسر کی تو ایک پینل جو ہے چاہ یا پانچ لوگوں کا وہ فلم کو دیکھتا ہے اگر وہ فلم کو ریجیکٹ کر دیتا ہے تو فلم جو ہے پھر فل بورڈ کو جانی جاتی ہے اس میں تین یا چار لوگ جو ہیں تین یا چار پینل جو ہیں وہ مل کے اس فلم کو دیکھتے ہیں وہ بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو پھر یہ اپنا ایک اور اس کو ایسوسییشن کو پیش کر دی جاتی ہے جس میںفیڈرل سیکریٹریز ایڈیشنال سیکریٹریز اور اس طرح کی لوگ ہوتے ہیں وہ اگر پکچر کو بین کر دیں تو پھر پکچر بین ہو جاتی ہے ایک اور آپ کو واقعہ بتا دوں مولا جٹ کا سرور بھٹی اس کے پروڈیوسر تھے وائلنس تھا اس میں بہت زیادہ اور ایک طریقے سے پولیس کی بھی بہت تعریف نہیں تھی اس میں نیگٹیف طریقے سے اس کو پیش کیا گیا تھا تو وہ اپنا زیادہ الحق کا دور تھا وہ مارشلہ لگا ہوا تھا اور فلم کو بین کر دیا سنسے بھوڈ نے پروڈیوسر جو ہیں سرور بھٹی وہ کورٹ میں چلے گئے اور انہوں نے سٹے لے لیا اور سٹے کے خلاف اپنا فلم کو پھر اپنا ریلیز کر دیا گیا گورنمنٹ نے پھر سٹے لے لیا اور سرور بھٹی جو ہیں وہ پھر سٹے کے خلاف کورٹ میں گئے اور انہوں نے پھر فلم کو ریلیز کر دیا یہ لٹری پانچ چھ دفعہ ہوا کرائٹیریا یہ ہے کہ ان صاحبان کی کوئی حصیت ہونی چاہیے باز وقت سکول کی پرنسپل اور چیمبر اف کومرس ان ٹریڈ جو ہے ان کے رپریزنٹیٹیو منسری اف فارن افیرز منسری اف ڈیفنس منسری اف ایڈوکیشن یہ لوگ ہوتے ہیں اس میں آرٹس اور لٹریچر کے لوگ اتنے نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے ہیں یہ بورڈ ایک ہی ہوا کرتا تھا اسلام آباد میں پھر انڈر ایٹینٹھ ایمینڈمنٹ کونسٹیوشن میں چینج جو آئی تو اس میں پھر انہوں نے بورڈ جو ہے سنٹرل بورڈ اسلام آباد میں تھا اور پھر اور بورڈ جو ہے لاہور اور کراچی میں بن گئے اور اس میں ڈیفنیٹلی جن لوگوں کو ہونا چاہیے وہ لوگ نہیں ہوتے اور ان لوگوں کو شامل کرنا چاہیے جنرل زیاد الحق کے زمانے میں انہوں نے پروڈیوسرز کی ریجسٹریشن جو ہے کوئی پروڈیوسرز ریجسٹریشن کے بغیر فلن نہیں بنا سکتا تھا وہ انہوں نے ایشو کیا اور اندر کی بات میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ انہوں نے تمام فلن ٹریڈ کے لوگ جو ہیں ان کو اکٹھا کیا اسلام آباد میں اور پورا دن ایک میٹنگ کی اور ان کی چیزیں جو ہیں وہ پریزیڈنٹ نے خود لکھی اپنی نوٹ بک میں کہ کیا کیا ان کی ڈیمانڈز ہیں کیا کیا ان کی ریکویسٹ ہیں اور پھر وہ پریزیڈنٹ جو سیول اوارز دیے جاتے ہیں اس میں فلن انڈرسٹری کے لوگوں کو شامل کیا گیا اور ان کو باہر کے فیسٹیول جو ہوتے ہیں اس میں ان کو بھی بھیجوایا گیا اور اب یہ سب سے اچھی بات یہ سنیے کہ پھر انہوں نے ایک جب ان کو پتا چل گیا کہ یہ نیوڈیٹی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی اس زمانے میں سیونٹیز میں میٹ سیونٹیز میں بل سیونٹی سیونٹی سیونٹ کے بعد تو انہوں نے پھر اپنا پروڈیوسرز کو بلایا اور وہ ٹکڑے جو تھے اس کے اپنا نیوڈیٹی کے اور آپسینیٹی کے وہ ان کو دکھائے اپنی موجودگی میں ایک طریقے سے کہا کہ شرم کرو یہ ہے تمہارا اپنا یہ ہے تمہاری پرفارمنس جو تم نے کیا ہے تو وہ اپنا لیکن وہ انہوں نے اپنا سوفٹ ایمیج بھی دکھایا اور اپنا یہ جو تھا نیوڈیٹی اس کے خلاب بھی بولے وہ خود بڑے شوقین تھے فلم دیکھنے کے اور وہ بقاعدہ پریزنٹ ہاؤس میں فلم جایا کرتی تھی بلکہ مجھے یاد ہے کہ فلم جو سینما میں لگتی تھی وہ پریزنٹ ہاؤس میں جایا کرتی تھی اور پھر وہ کبھی اس کا ایک ریل سینما میں ہوا کرتی تھی اور دوسری ریل جو ہے وہ پریزنٹ ہاؤس میں ہوتی تھی تو وہ شوقین تھے فلم کے جی فلم کے قانون قوانین جو ہیں سینسر بورڈ کے وہ ملتے جلتے ہیں ہمارے سے لیکن ایڈ دی سیم ٹائم وہ کنوینینس بھی پروائیڈ کرتے ہیں پروڈیوسرز کو اور سب سے اچھی بات تو یہ آپ نوٹ کیجئے کہ فلم والے جو ہیں وہ سینسر بورڈ کے چیف رہے ہیں شیمیلہ ٹیگور رہی ہیں آشا پارک رہی ہیں شبان آزمی رہی ہیں اور وہ میرے مطلب ہے ایک شفقت کے ساتھ ہاتھ رکھتے ہیں فلم والوں پہ لیکن جب حکومت کے خلاف کوئی چیز بنائی جاتی ہے پولیس کے نہیں آرمی کا تو خیر انہیں سواری بیدا نہیں ہوتا لیکن ایک طریقے سے جب کوئی کرپشن یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں جو کہ معاشرے کو کھا رہی ہیں اس پہ فلم بنائی جاتی ہے تو وہ ریلیس کی جاتی ہے پکچر لیکن وہاں بھی مسئلے رہتے ہیں سنسر بورٹ کے ساتھ دیکھئے جنا آوارڈ کی ایک بڑی اپنی لمبی کہانی ہے ففٹیز میں یا پریزیڈنٹ آوارڈ دیئے گئے وہ فلم انتظار کو ملا اس کے بعد آوارڈ بند ہو گئے پھر کراچی میں ایک فلمی پرچہ جو ہے ویکلی نگار علیہ السرشیدی صاحب جو نکالتے تھے وہ آوارڈ دیا کرتے تھے نگار آوارڈ وہ بڑا مشہور ہوا اور پھر بعد میں جب ساری فلم انڈرسٹری جو ہے وہ لاہور شفٹ ہو گئی تو پھر وہ نگار آوارڈ بھی لاہور میں دیے جانے لگے لیکن اس سے پہلے وہ کراچی میں دیے جاتے تھے اور پھر اس کے بعد مسور آوارڈ آیا نور جہان آوارڈ آیا اب آپ دیکھیں تو لکس آوارڈ ہیں اور ہم آوارڈ ہیں بیسیوں اور آوارڈ ہیں لیکن یہ میری بات مکمل نہیں ہوگی آوارڈ کی جب تک کہ میں یہ نہ کہوں کہ نیفڈیک جو نائنٹین سیونٹی ٹو میں بنا تھا اور نائنٹین دو ہزار دو میں بند کر دیا گیا وہ اس نے نیشنل فلم آوارڈ دینے شروع کی ہے دو ہزار ٹوانی 1983 میں آوارڈ دینے شروع کی ہے اور یہ پہلے آوارڈ تھے جو کیش کے ساتھ دیے جاتے تھے اور بہت مقبول تھے یہ اور بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے اور لیکن جب نیفڈیک کو بند کیا گیا تو اس کے ساتھ یہ آوارڈ یہ بھی بند ہو گئے لیکن آوارڈ کی ایک لمبی تاریخ ہے پاکستان میں موسیقی موسیقی موسیقی